شہل چطورویدی ایک خاصے قوی ایک قویتہ خاصے قویتہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ویسے تو ایک شریف انسان ہو آپ ہی کی طرح شریمان ہو مگر اپنی آنکھ سے بہت پریشان ہو اپنے آپ چلتی ہے لوگ سمجھتے ہیں چلائی گئی ہے جان بوجھ کر ملائی گئی ہے ایک بار بچمن میں شاید سن پچمن میں کلاس میں ایک لڑکی بیٹھی تھی پاس میں نام تھا سورے خا اس نے ہمیں دیکھا اور آنکھ بائی چل گئی لڑکی ہائے ہائے کرتی کلاس چھوڑ باہر نکل گئی تھوڑی دیر بعد ہمیں ہے یاد پرنسپل نے بلائیا لمبا چوڑا لیکچر پلایا ہم نے کہا کیجی بھول ہو گئی وہ بولا ایسا بھی ہوتا ہے بھول میں شرم نہیں آتی ایسی گندی حرکتیں کرتے ہو سکول میں اور اس سے پہلے کی حقیقت بیان کرتے کہ پھر چل گئی پرنسپل کو کھل گئی ہوا یہ پرنام کٹ گیا نام بمشکل تمام ملا ایک کام انٹرویو میں کھڑے تھے کیوں میں ایک لڑکی تھی سامنے اڑی اچانک مڑی نظر اس کی ہم پر پڑی اور آنکھ چل گئی لڑکی اچھل گئی دوسرے امیدوار چوکے اس لڑکی کی سائٹ لے کر ہم بھی ایک بھوکے پھر کیا تھا مار مار چوتے چپل پھوڑ دیا بک کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے لوگ باغ پیچھے ہم آگے گھبرات میں گھس گئی ایک گھر میں بھینکر پیڑا تھی سر میں بری طرح ہاف رہے تھے مارے در کے کام پر رہے تھے تب ہی پوچھا اس گرہینی نے کون ہم کھڑے رہے مون وہ بولی بتاتے ہو یا کسی کو بلاؤں اور اس سے پہلے کی زبان ہلاؤں چل گئی وہ مارے گسے کے چل گئی ساکشا درگا سی دکھی بری طرح چکھی بات کی بات میں چڑ گئے اروسی پڑوسی موسا موسی بھتیجے ماما مچ گیا ہنگاما چڑڑی بنا دیا گیا ہمارا پجاما بنیان بن گیا کرتا مار مار بنا دیا بھرتا ہم چیکھتے رہے اور پیٹنے والے ہمیں پیٹتے رہے بگوان جانے کب تک نکلتے رہے روش اور جب آیا ہمیں ہوش تو دیکھا اسپتال میں پڑے تھے ڈاکٹر اور نرس گھیرے کھڑے تھے ہم نے اپنی ایک آنکھ کھولی تو ایک نرس بولی درد کہاں ہے ہم کہاں کہاں بتاتے اور اس سے پہلے کی کچھ کہہ پاتے چل گئی نرس کچھ نہیں بولی بائی گارڈ مگر ڈاکٹر کو کھل گئی بولا اتنے سیریس ہو پھر بھی ایسی حرکت کر لیتے ہو اس حال میں شرم نہیں آتی محبت کرتے ہو اسپتال میں ان سب کے جاتے ہی آیا وارڈ بھائے دینے لگا اپنی رائے بھاگ جائے چپ چاپ نہیں چانتے آپ بات بڑھ گئی ہے ڈاکٹر کو گڑ گئی ہے کیس آپ کا بلڑوا دے گا نہ ہوا تو مرا بتا کر زندہ ہی گڑوا دے گا تب اندھیرے میں آنکھ موند کر کھڑکی سے کود کر بھاگ آئے جان بچی تو لاکھو پائے ایک دن سکارے باپ جی ہمارے بولے ہم سے اب کیا کہیں تم سے کچھ نہیں کر سکتے تو شادی ہی کر لو لڑکی دیکھ لو میں نے دیکھ لی ہے جرا ہیلتھ کی کچھی ہے بچی ہے پھر بھی اچھی ہے جیسے بھی آخر لڑکی ہے بڑے گھر کی ہے پھر بیٹا یہاں بھی تو گڑکی ہے ہم نے کہا جی ابھی کیا جلدی ہے وہ بولے گدے ہو ڈھائی من کے ہو گئے ہو مگر باپ کے سینے پر لڑے ہو وے گھر ہز گیا تو سمل جاؤگے کھوٹے سکھے ہو مگر چل جاؤگے تب ایک دن بھگوان سے مل کے دھڑکتے دن سے پہنچ گئے رڑکی دیکھنے لڑکی شاید ہماری ہونے والی ساس بیٹھی تھی ہمارے پاس بولی یادرہ میں تکلیف تو نہیں ہی ہوئی اور آنکھ موئی چل گئی وہ سمجھی کی مچل گئی بولی لڑکی تو اندر ہے میں تو لڑکی کی موہ ہوں لڑکی کو بلاؤں اور اس سے پہلے کی زبان ہلاؤں آنکھ چل گئی دوبارہ انہوں نے کسی کا نام لے کے فکارہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی ہمارے پتا جی کو پورا پلان دھو دی ہم جیسے گئے تھے لوٹ آئے گھر پہنچے موہ لڑکائے پتا جی بولے اب کیا فائدہ موہ لڑکانے سے آگ لگے ایسی جوانی میں ڈوب مرو جلو بھر پانی میں نہیں ڈوب سکتے تو آنکھ فوڑ لو نہیں پھوڑ سکتے تو ہم سے ناتا توڑ لو جب بھی کہیں جاتے ہو پٹ کر ہی آتے ہو بھگوان جانے کیسے چلاتے ہو اب آپ ہی بتائیے کیا کروں کہاں جاؤں کہاں تک گنگاؤں اپنی ایس آنکھ کے کمبکت جوتے کھلوائی گی لاکھ دو لاکھ کے اب آپ ہی سمحلیے میرا مطلب ہے کوئی راستہ نکالیے جوان ہو یا وردھا پوری ہو یا ادھوہ کیبل ایک لڑکی جس کی ایک آنکھ چلتی ہو پتہ لگائیے اور مل جائے تو ہمارے آدھرنی کاکر جی کو ضرور بتائیے